ہمارے پاس اس وقت احسان اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں فلیپین میں مرقبہ ورلڈ چیمپین مارشل کیوکیشن کراٹھے ٹورنمنٹ میں پاکستان کی نمائندگی کی اور دوسری پوزیشن اپنے نام کی احسان اللہ نے اس کامیابی کو مظلوم فلسطینیوں کے نام بھی کیا اور اپنی جیت کے بعد پاکستان کے ساتھ ساتھ فلسطین کا پرچم بھی بلند کیا تو ہمارے ساتھ اس وقت احسان اللہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں اپنی ایک بڑی لمبی چوڑی ٹروفی کے ساتھ احسان کیسے آپ شکر اللہ آپ کیسے یہ احسان کے سرٹیفکیٹ جناب اور سرٹیفکیٹ بھی اس کے طرح بہت لمبے چوڑے ہیں بڑے بڑے اور یہ ہیں جو پچھتر کےجی میں احسان اللہ کا یہ سرٹیفکیٹ کس چیز کا ہے آپ کا یہ فرسٹ سیکنڈ پلیس کا یہ یہ سیکنڈ پلیس کا ہے جو سیکنڈ پوزیشن آپ کی سٹون سوتے یا کوکونٹ ہوتا ہے اس طرح یہ لوگ بڑے کرتے ہیں اس طرح یہ لوگ وڈ دیتے ہیں ہمیں اچھا تو ان کو 3 5 جتنے بھی آپ بڑے کر سکتے ہو آپ ان کو بڑے کرو تو میں نے ان سب سے سب سے زیادہ میں بڑے کرو آپ نے یہ دیکھیں جی یہ سٹیفکیٹس یہ دیکھیں آپ یہ زبردست قسم کے دو سٹیفکیٹ ہیں پورے اور زبردست آپ کو دھیر ساری مدہ نہیں کونسی زبان لکھی یہ جیپنیس یہ جیپنیس یہ جو کراتے ہیں جیپنیس کراتے ہیں صحیح اچھا جناب زبردست اچھا مجھے یہ بتائے گا احسان میرا خیال ہے کہ آپ نے لگسک سیٹ بک کرائی ہوگی اس ٹروفی کیلئے یہ سوٹکیس میں تو نہیں آ سکتی بالکل سب کو بتا چل گیا جہاز میں کہ یہ لڑکا جیت کیا ہے جی بالکل احسان کتنے لوگ آپ وہاں گئے تھے ہم پاکستانی دو لڑکے گئے تھے سب سے پہلے تو ہمارا ڈسائٹ نہیں ہو پا رہا تھا کہ جائے گیا کبھی کینسل ہو گیا پھر 11 نومبر کو ہمارا مقابلہ تھا تو ہم یہاں سے 9 کو نکلے پہلے 5 کو میں نے ٹکٹ کیا سب کچھ ویزے کے مسئلے مسائل بہت سارے ہو رہے تھے ویزا نہیں دے رہے تھے پھر انہوں نے ویزا دیا پھر میں 9 کو میں نے ارجن ٹکٹ کی جب ارجن ٹکٹ کی میں 10 کو وہاں پہنچا 11 کو میرا چیمپین میری چیمپینشپ تھی تو یہ آپ کو باکستان سپورٹ سپورٹ کی طرف نہیں نہیں یہ میں نے اپنے مدد آپ کے تحت کیا کوئی سپونسر نہیں کوئی سپونسر نہیں ہے میرے والد تھے والد وہ شوق رکھتے وہ خود ورلڈ میں انہوں نے خود تھرڈ پلیس لی ہے ان کا کیا نام دا ڈریم دا کہ آپ پس پلیس لی ہے چیمپینشپ نہیں ہے پاکستان سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے پلنپک سوسیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے بس ہماری پوری فیملی سپورٹس میں ہیں میرے چاچو ہے مولادا چاچو وہ خود سپورٹس میں ہیں انہوں نے خود 55 کی ایج میں آل سنھ ون کیا ان کی ایج 55 ایج اور انہوں نے آل سنھ ون کیا اور پھر میرے دوسرے چاچوے خودداد خان انہوں نے مسٹر پاکستان ون کیا وہ میرے گائٹ لائن بھی ہے مجھے ڈائیٹ ہر چیز ہو ہی مجھے دیتے ہیں اور میرے والد جو ہے وہ خود ورلڈ میں انہوں نے تھرڈ پلیس لی ہے اچھا یہ آپ کیوکیشن کراتے ہیں یہ کیا چیز ہے سامنے والے کو جب تک وہ خود نہیں بولے کہ بس مجھے نہیں لڑنا اب تک آپ اس کو ہٹ کرتے رو گے اور اس میں مطلب ایک راؤنڈ نہیں ہوتا ہے اس میں پوری چیمپینشپ ہوتی ہے پورے ڈروز ڈلتے ہیں جس میں میری پانچ فائٹے ہوئی اچھا پانچ فائٹے ہوئی پہلی میری کینیا کے ساتھ ہوئی تھی دوسری میری سنگپور والے کے ساتھ ہوئی تھی تیسری جو ہے میرے سامنے میں فلپائن ہی آیا تھا ان کا مشہور فائٹر تھا مطلب پورے فلپائن میں اس جیسا فائٹر نہیں تھا اس کو بھی آپ نے ہرا دیا اس کو میں نے ناک آؤٹ کیا پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ ہوئی سب سے تف میری ہوئی تھی چینہ کے ساتھ بس چینہ کے ساتھ ہوئی پہلا راؤنڈ ایکا واقع برابر ہوا دوسرے راؤنڈ میں اس کو ون دے دیا اصل میں ریفری بھی جو تھے دو انڈین ریفری بیٹھے ہوئے تھے بس جب انڈین بیٹھے تو پاکستان تیسرے میں کیا ہوا تیسرے میں ان کو ون دے دیا اچھا یہ فائنل تھا یہ فائنل تھا بس اصل میں ہمارے پاس وہاں سپورٹ نہیں تھا جب آپ پاس یہاں سپورٹ نہیں تو وہاں کیسے سپورٹ تھا یہاں وہاں تو ایسا تھا کہ بلکل نہ ڈاکٹر تھا نہ کوچ تھا میں خود ڈاکٹر تھا خود کوچ تھا خود اپنے آپ کو چیک کرتا تھا واش روم جاتا تھا پہلے واش روم گیا وہاں میں نے آپ دیکھا کہ کہیں لگی لگی ورف ٹی پیٹ یہ سب کچھ کور کر کے واپس میں پہلی فائٹ ہے جس میں آپ کے ڈاکٹر نہیں کوچھ بھی نہیں میں اکیلا تھا ٹیم بھی کوئی پاکستان سے نہیں کوئی سپورٹ نہیں یہ اگر سپورٹ نہیں ہے تو یہ اتنی بڑی ٹروفی ٹروفی کیوں آپ کو دیکھ لیں یہ کھڑے ہونا آپ آپ کو یہ دیکھائیں یہ تو جب آپ پکڑی ہوگی تو یہ ایسی چھت پہ لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ٹروفی کتنی لمبی چھوڑی ٹروفی ہے اور یہ ٹروفی جب آپ وہاں سے لے رہے تھے کترے زخم لگ چکے تو اس وقت اس وقت تو بس ہاتھ میرا پورا ڈیمیج تھا یہ تو ابھی سیٹ ہوا ہے یہ ابھی تک یہ بلکل یہ بہت سوج گیا تھا اس ٹروفی کے پیچھے ظاہر ہے آپ کی محنت ہے میں جاؤں گے کہ ناظرین کو بتائیں آپ کی ڈائٹ کیا تھی کتنی آپ پریکٹس ٹریننگ کرتے تھے پریکٹس نہ میں دن کو دیکھتا تھا نہ رات کو دیکھتا تھا میں رات کے تین بجے پریکٹس کر رہا ہوتا تھا اببو کے ساتھ باتوں میں تھا آپ کی اببو کی کراٹیک چیمپئنگ میں نے انہی کو دیکھ کے انہوں نے ہی مجھے سکھایا میں نے انہی کو دیکھ کے سیکھنا شروع کیا بہت چھوٹی عمر سے میں نے سیکھا اببو جو تھے میرے نائنٹی نائنٹی ایڈ میں انہوں نے سٹارٹ کیا تو پھر میں ان کا ٹائم کیپر ہوتا تھا جی میں ان کا ٹائم کیپر اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی وہ چیمپئنشپ کی تیاری کر رہے ہوتے تھے مجھے خالی اتنا بتاتے تھے کہ یہ ٹائم آپ نوٹ کرو تین منٹ چار منٹ تو پھر میں اس ٹائم کو دیکھتا تھا میں ان کو گائیٹ کر رہا ہوتا تھا آپ سکھاتے بھی ہیں؟ جی میرے اپنے ڈوجو ہیں تو مجھے یہ بتائے گا بچوں کا رجحان ہے اس گیم کی طرف؟ بالکل بہت ہے جی بہت ہے تو کیا کرنا چاہیے بچوں کو بطلب گھر میں کس طرح سے خوراک کیسے ہونی چاہیے کیا پلان ہونا چاہیے کہ بچے اس قسم کی سپورٹ سیکھیں؟ خوراک تو بس آپ جو ہے نا پروٹین اس میں پروٹین آپ کے مسئل کو ملتا ہے جتنا بھی میں اکثر میں پروٹین زیادہ لیتا تھا کارپ جو ہو کم کیونکہ اس میں ویٹ کے ٹیگریوں ہوں گی آپ کے ویٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس ویٹ پر لڑ رہے نا کس ویٹ پر آپ لڑو گئے تو اسی ویٹ پر آپ فائٹ ون کرنی ہوگی اس ویٹ پر آپ نے آنا ہوگا اس سے پہلے آپ نے جو ہے پروٹین کارپ یہ آئرن ہار چیز یہ تو بڑی مہنگی پوری سپورٹ ہے بل 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 یہ سپورٹ ہے اور بغیر سپنسرشپ کے سپورٹ میرے اس میں جو لگے سات لاکھ روپے لگے میری اپنی جیب سے لگے مجھے ٹکٹ آپ نے ڈالی ہے اس میں؟ جی ٹکٹ سب کچ سب کچھ میرے اپنی جیب سے لگے اس میں صرف مجھے ایک زارہ کمپنی ہے ابو کے دوستے تو انہوں نے مجھے ففٹی تھاؤزن سپورٹ کیے کہ ففٹی تھاؤزن میں آپ کو دوں گا خوشی سے تو بس انہوں نے دیے باقی سب لیکن یہ بڑا ڈی مورالائزنگ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی سرپرستی آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی ووڈ آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی پیسے دینے والا نہیں ہے اور میں نے کئی ایسے پلیئرز دیکھے ہیں جو فائٹ سے پہلے بچارے ٹکٹ کے لئے ترلے کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے پورے ورلڈ میں میں واحد بند ہوں جو میں سیکنڈ پلیس لے کر آیا ہوں پورے پاکستان میں آج تو کوئی نہیں لے کر آیا جب سے یہ گیم شروع ہوا اس گیم کے جو بانی تھے شیعان عناماللہ خان ان کا نام ہے انہوں نے یہ گیم پاکستان میں سٹارٹ کیا انہوں نے بہرین میں بھی سٹارٹ کیا بہت سے مختلف ممالکوں میں انہوں نے ان کا رجان بڑھایا تو ان کے جو سٹوڈنٹ تھے وہ میرے والد تھے پھر میں اپنے والد کے سٹوڈنٹ تھا آپ نے اسی گیم کو چوز کیوں کیا یہ گیم بس مجھے گر میں دیکھیں والد کو ہم دیکھتے تھے تو اب یہ آگے کیا گول ہے آگے انشاءاللہ کیک باکسنگ باکسنگ میں ہے اب اس میں میرا رجان زیادہ ہے کیونکہ اب اس میں میں ایک اچیفمنٹ لے لی ہے اب مجھے کسی اور گیم میں موو ہوں تو یہ سیملر ہیں دونوں گیم نہیں نہیں بہت ہی فرک ہے اس گیم میں فائنیلی کوئی میسیج جو کہ آپ اس پلیٹ فارم کے توسط سے دینا چاہے کوئی درخواست کوئی اپیل بس مجھے یہ اپیل کرنی ہے کہ آپ جو ہو یہاں پر آپ سپورٹ کریں ہمارے جو ادارے ہیں سپورٹ نہیں کرتے کسی بھی سپورٹس کو اپنے مدد آپ کے تحت جاتا ہے کرکٹ کو کرتے ہیں کرکٹ کو تو دنیا کو پتا ہے کہ کرکٹ کو ہی کرتے ہیں بس یہ لوگ سپورٹ کریں تو یہاں سے بہت سے چیمپئنس نکلے گئے آپ جب چیمپئن بن گئے اب واپس پاکستان آئے تب کوئی آپ سے رابطہ ہوا کسی نہیں نہیں کسی کا رابطہ نہیں ہوا مجھ سے انہوں نے کہا بس اکیلا ہی جائے اکیلا جیت کے بس ائرپورٹ میں بھولینے میں نہیں آیا بس ائرپورٹ میں میری فیملی آئی ہے آپ کی فیملی تو آئی ہے بس وہاں جو لوگ تھے انہوں نے تصویریں کھیچی میرے ساتھ بس اور کوئی نہیں آیا کیونکہ میری پوری فیملی سپورٹس میں یہ اب پاکستان سپورٹس بورڈ ہو اولمپک اسوسییشن ہو پاکستان کی وہاں بیٹھے ہوئے لوگ سالہ سال سے موجود ہیں لیکن پاکستان کے لوگ خود ہی سہرش محنت کر رہے ہوتے ہیں خود ہی پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں اور بہت دکھ ہوتا ہے مجھ سے پاکستان ملٹینیشنل کمپنیز نیشنل کمپنیز جو اتنا اتنا پیسہ ادھر ادھر لگا رہی ہیں میرا خیال ہے اس سپورٹس پر لگایا جائے تو شاید چیزیں بہت بہتر ہو جائیں بلکل اور ان کو اونرشپ ملنی چاہیے ان کو آپ اون کریں ان کو سرپرستی دیں گے اور اچھا کھیلیں گے ملکہ نام روشن کریں گے تو ہم اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ اپیل کرتے ہیں ارباب اختیار سے کہ پلیز یہ جو ہمارے سٹارز ہیں ان کو تھوڑا سا آپ اون کریں ان کو سپانسرز دیں تاکہ اور اچھا پرفارم کریں بہت شکریہ سان آپ نے نقیمتی وقت میں دیا بہت بہت مبارک باد آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے